پروں کو کھول کے زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمہ دیکھتا ہے ریکلے لرننگ میں خوش آمدید سرگودہ ڈی جی خان اور ملتان کے ایک کامیاب سیمینار کے بعد آج ہم موجود ہیں انڈسٹریل سٹی فیصلہ بات میں اسمان اختر کے سیمینار سٹارٹ ہونے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ آ رہے ہیں ریجسٹریشن جاری ہیں کچھ سٹوڈنٹ نے پہلے سے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہیں ابھی ہم موجود ہیں آٹ کانسل کے گیٹ پہ اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کی انٹری سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے صبح سے ہی سٹوڈنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ ہال میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ ریجسٹریشن کروا رہے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ آلڈری ریجسٹریشن کروا چکے ہیں آئیے ہم ان کے ریویوز جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں آج کے سیشن میں کیسے پتہ چلا آپ کو سمینار کا اور کیا چیز آپ کو کھینچ کے لائیں ہے ایکشلی میرے ایک فرن نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ سمینار ہے میں ایف بیے پہ کام کر رہی ہوں تو درپ شپنگ کا ہے تھوڑا میرا مائنسٹ تو میں نے کہا سرہو اٹینڈ کر لیتے ہیں میرے پیچھے سٹوڈنٹ کی لائن دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کروائی اور سڈن ان کو سمینار کا پتہ چلا ہے تو یہ وہاں پر اٹینڈ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں ابھی جن لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی ہے ان کا بھی ایک آنے کا سلسلہ بہت وسی ہے ہم اس ٹائم موجود ہیں ریجسٹریشن کاؤنٹر پر ہم نے دیکھا ہے کہ آج میس لبنا کے ہاتھ کافی بزی تھے تو ان سے بات کرتے ہیں جی میس لبنا کیا دیکھنے کو ملا کہ یہاں پہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی دیکھنے میں بہت زیادہ کراؤڈ آرہے ہیں لوگ بہت زیادہ انٹری کر رہے ہیں خوف فولی کہ ہمارا سیمینار بہت زیادہ سکسس فول جائے گا انشاءاللہ موسیقی 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 کی لائن ہے جی ہاں آج پھر یہاں پہ سکولرشپ دیئے گئے سٹوڈنٹ کو بیس لاکھ کے جس میں سٹوڈنٹ ریجیسٹریشن کروائیں گے اور لکی درا کے ذریعے جن سٹوڈنٹ کا نام آئے گا ان کو کالز کر دی جائیں گی سمینار اٹین کرنے کے لئے صرف یہ کہ شوف ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں ارسما نے بہت اچھے گائے لینز دیئے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے جو سٹوڈنٹ سے کامرہ سیکھنا چاہتے ہیں جو سٹوڈنٹ سے کامرہ سیکھنا چاہتے ہیں امازون پہ ڈاپ شیپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اسمان اکتہ سر نے ان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ آسان لفظوں میں سمجھایا ہے موسیقی